نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چاہر ultimate knowledge پر دوستو آپ سب لوگ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو یا پھر لڑکی ہو شادی ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو کہ ہر کسی کی لائف میں سب سے important مانا جاتا ہے اور اس فیصلے کو لینے کے لیے کافی کچھ سوچنا پڑتا ہے لیکن بات کی جائے اگر لڑکی کے بارے میں تو لڑکی کے لیے شادی سب سے اہم ہوتی ہے اور یہ اس کی لائف کا سب سے important فیصلہ ہوتا ہے جسے اسے کافی سوچ سمجھ کر کے کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا future اس کی شادی پر ہی نربھر ہوتا ہے دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کچھ ایسے سوالوں کے بارے میں جو کہ ہر لڑکی کی لائف میں شادی سے پہلے اس کے من میں جرور اٹھتا ہے تو آئیے بینا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ویڈیو نمبر ایک کہیں میں جلدباجی تو نہیں کر رہی دوستو ہر لڑکی کے من میں یہ سوال کبھی نہ کبھی جرور اٹھتا ہے کہ وہ اپنی شادی میں جلدباجی تو نہیں کر رہی ہے کچھ لڑکیوں کے من میں یہ سوال ان کی عمر کو لے کر کے اٹھتا ہے کیونکہ بہت سی لڑکیاں اپنی لائف میں میچور نہیں ہو پاتی اور ان کے گھر والے ان کا رشتہ دیکھنے لگتے ہیں تو وہیں پر کچھ لڑکیاں اپنی لائف میں زیادہ پانے کے لیے اس بات کو سوچنے لگتی ہے کہ کیا وہ ابھی شادی کر کے صحیح کر رہی ہے یا پھر انہیں تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے لیکن ہر لڑکی کے من میں یہ سوال جلدباجی تو نہیں کر رہی نمبر دو جہاں وہ جا رہی ہے وہ گھر کیسا ہوگا دوستو آپ سب لوگ اس بات کو بہت اچھے جانتے ہیں کہ ایک لڑکی اپنے ماتا پتا اور اپنے بھائی بینوں کے ساتھ کھیل کر کے بڑی ہوتی ہے لیکن شادی کے بعد ہر لڑکی کو اپنا گھر چھوڑ کر کے اپنے پتی کے گھر یعنی کے سسرال جانا پڑتا ہے ہر لڑکی اس بات کو سوچتی ہے کہ اس کا سسرال کیسا ہوگا اس کے ساتھ سسر کیسے ہوں گے اس کا دیور اس کی نندے کیسی ہوں گی اس کے ساتھ کیسا ویبھار کریں گی ہر لڑکی اپنی لائف میں اس بات کو جرور سوچتی ہے کہ کاس اس کا سسرال اس کے سپنوں کے انسار ہو اور سب اسے اتنا ہی پیار دے جتنا اسے ماتا پتا اور اس کے بھائی بہن دیا کرتے تھے نمبر تین شادی میں کتنا خرچ ہوگا دوستو آپ سب لوگ اس بات کو بہت اچھے جانتے ہیں کہ شادیوں میں اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہے بھلے ہی کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ شادی کے کھانے میں کمی نکالتے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ ایک باپ کے عمر کی پوری کمائی صرف ایک دن باراتیوں کو کھانا کھلانے میں نکل جاتی ہے ہر بیٹی اس بات کو سوچتی ہے کہ کہیں اس کی شادی میں زیادہ خرچ تو نہیں ہو جائے گا کہیں اس کے ماتا پتا کو اس کی شادی کے لیے خرچ تو نہیں لینا پڑے گا جس خرچ کے قرن وہ جیبن پر پریشان رہیں گے یا پھر آنے والے کچھ سالوں تک انہیں کافی دکت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہر لڑکی اپنی شادی کے خرچ کو لے کر کے بہت زیادہ سوچتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے ماتا پتا اس کی شادی کیسے کر رہے ہیں نمبر چار پتی دوستو ایک لڑکی کے لیے پتی سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ یہی وہ شخص ہوتا ہے جس کے بھرو سے وہ سب کچھ چھوڑ کر کے ایک انجان ویکتی کے ساتھ چل دیتی ہے دوستو ہر لڑکی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ایک دن اس کے سپنوں کا راج کمار آئے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور اسے ہر خوشی دے گا دوستو ہر لڑکی اس بات کو چاہتی ہے کہ اس کا پتی اچھا ہو اس کا پتی کوئی بھی گلت کام نہ کرتا ہو کسی بھی گلت سنگت میں نہ ہو کیونکہ ایک لڑکی کی پوری لائف اس کے پتی پر ہی نربھر ہوتی ہے